آج کے اس پروگرام کے صدر حضرت مولانا مناظر اسلام حافظ عبدالعزیز ربانی صاحب تشریف لاتے ہیں و خطا فرماتے ہیں بہت مقصد اسلام علیکم والحمدللہ والحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتذی لولا انہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم کما تحب و ترضا تدون حمد و سنا درود و سلام تو بعد گرامی قدر سامین محترم سڑے اس جلسے دے اندر خصوصی خطاب واسطے میری جماعت دے عظیم قائد وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیز صاحب فیصل عبادی سٹیج تے تشریف فرمانے اور علماء دیاں مہنتہ کاؤشہ تحسین دے قابل نے بڑا لمبا سفر تے کر کے بزرگی دے عالم زندہ دل خطیب محترم جنام قاری عبدالحفیز صاحب تشریف فرمانے میں انہ دی موجودگی دی اندر اپنی ذمہ داری دا احساس کر دیاں یا انتہائی مختصر چاندہ لفاظ تو اڈی خدمت ارز کرنگا قرآن دے قرآن پاک دے حوالے نال آج دی کانفرنس منقد کی تی گئی ہے قرآن اللہ پاک دی ایسی کتاب ہے کہ جس نے پٹکے ہوئے لوگا نوں ہدایت دی راہ تے چلایا اختلاف و انتشار دا شکار دینی لحاظ نال یا ذاتی دنیاوی لحاظ نال خاندانی لڑائی یا مدہ بھی لڑائی تمام قسم دے اختلافات و انتشارات قرآن کریم نے ختم فرما دیتے قرآن انقلابی کتاب ہے عید تغرغور کریے قرآن ایسی فکر پیدا کر دا ہے ایسا انقلاب پیدا کر دا ہے ایسی تبدیلی پیدا کر دا ہے جو دنیا دی کوئی شہوی اس طرح دی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشے چلے گئے انہوں نے مرنوا سے ابو صفیان اور عمر بن آس بعدوے صحابہ بنے رضی اللہ عنہما اجے اسلام قبول نہیں کیتا کفرد سفیر بن کے نجاشی بادشاہ دے کل گئے مدعا پیش کیتا کہ ساڑھے بھی چھو ایک شخص نے نبوت داداوہ کیتا ہے اور اے لوگ وہ دے پیروکار بن گئے باپ بیٹے دے درمیان ماں بیٹی دے درمیان خاند بیوی دے درمیان بائی بائی دے درمیان اختلاف کھڑا ہو گیا ہے کارکار لڑائی پہ گئی اور اس ایتھے آگن ایتھے بھی انہ نے انتشار پیدا کاری دینا ہے سانو انہ دے وڈیاں پیجیا ہے کہ بادشاہ رو منت کرو جا کے ساڑے حوالے کردن اسی لجا کے انہ تے کڑی نظر رکھیے بادشاہ نے مسلمانہ نو طلب کیتا اور مسلمانہ دے امیر اس کافلے دے اندر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نوگے کھڑے ہو گئے عظم کر لیا فیصلہ جو بھی ہوئے معاملہ جو بھی بنے بات سچی کرنی بادشاہ نے پوچھا گلد اسو کہندے نے بادشاہ بوت پوچھ دے ساں مردار کھان دے ساں مارہ تگڑا مارے نو کھارے اسی یتیمہ دے حق دبا جاندے ساں بچیاں نو سندہ درگور کردن دے ساں بوت پوچھ دے ساں بدکاریاں کردے تے شراب پین دے ساڑے چو اللہ پاک نے او شخص نو جیدہ بچپن بھی پاک ہے جیدہ جوانی بھی پاک ہے اور جیدہ حسب و نسبتے کوئی داغ نہیں جیدہ سچائی دے اندر اینہ نو بھی کوئی شاک نہیں نووہ دہ تاج سرت سجا کے پہ دیتا ہے ساڑے پیغمبر نے فرمایا لوگو شرک نہ کرو نماز پڑھو زکاة ادا کرو کسے دہ حق نہ کھاؤ کسے دہ زیادتی نہ کرو اسی اس پیغمبر دہ کلمہ پڑھ لیا ہے اے ساڑے قتل دہ درپیہ ہو گئے اسی مظلومہ تنگ آکے تیرے ملک دی راہ لئیے اے امید رکھ کے کہ تیرے پروس دے اندر سا نو پریشان نہیں کیتا جائے گا بادشاہ نے کہا بات راست بازی دی کر دیو کئی سوال کیتے ابو صفیان نے وہی جواب دیتا جو بادشاہ نو پسند آیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت دی تائید ہوگی کفر دی زبانی مسلمانہ نو ریند دی اجازت مل گئی دوسرے دن آیا اے پروگرام بنا کے آئے ایسی بات کہاں گے اینا دی حریالی دی جڑ کٹ جائے گی بادشاہ نو کہندے نے بادشاہ تینوں پتہ نہیں تو تے صرف اوئی گلنہ سن کے متاثر ہو گیا اے سیدہ مریم اور عیسیٰ دے بارے کیونکہ بادشاہ عیسائی سی دخدی رغتے ہتھ رکھیا وہ ایسی بات کر دے نے جو تیرے کو برداشت نہیں ہونی پھر بادشاہ تیشوچ آ گیا بلا کے لے آؤ مسلمان دل چکبر آئے تھا ضرور لیکن عظم کیتا باد سچی کرنی ہے میرے بھائیو باد سچی کرو سچ دے اندر کامیابی ہے چوٹ دے اندر کوئی کامیابی نہیں عارضی طورت کامیابی ہوئی جائے باد خرابی ہوئے گی بدنامی ہوئے گی شرمندگی ہوئے گی باد سچی کرو حالات جیسے بھی ہون عظم کر لیا سچی بولنا ہے باد سچ پوچھ دے مریم اور عیسیٰ دے متعلقی کہندے ہو بادشاہ سے کچھ نہیں کہندے وہ ہی کہنے ہیں جو اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے اور رب دا قرآن کی کہندہ ہے قرآن کریم دیا سورہ مریم دیا آیات پڑھ کے سنائیا اے سورہ مریم پڑھ دے جا رہے سن بادشاہ دیا اکھاں چوہاں سو کر دے جا رہے سن دل دے اندر انقلاب آ رہے سن اے در حبشے دے اندر قرآن دی تلاوت جاری ہے اور بادشاہ دے او دے منشی رو رہنے او در رب قرآن دیا دو جیاں اتنا دے کے جبریل نو محمد کریم دی ساتھ تے پیج رہے اللہ پاک فرمان دنے وَاِذَا سَمِعُوا مَا أُنْسِلَ إِلَى الْرَّسُولِ تَرَا آئِنَهُمْ تَفِيذُ مِنَ الدَّمْعِ مِمْ مَا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللہ پاک فرمان دنے جس ویلے قرآن سنیاں انہاں نے انہاں دیاں کھانچوں آنسو جاری ہو گئے تے کہن لگ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبْ سَنْدِيَا اسی ایمان لے آئے سانو گواہاں ساڑھی گواہی بھی لکھ لے سانو گواہاں تحریر فرمالے اللہ اکبر کبیرہ اے قرآن دی اسمتے اور میرے عزیزوں بھائیوں اگر چاندے ہو قبر دے اندر اجالہ ہو جائے تے قرآن دی تلاوت کسرت نہ کریا کر رات نوٹ کے قرآن پڑیا کر اگر چاندے ہو کہ میدانیں معاشر دیاں اندیریاں کڑیاں دے اندر جدو ہاتھ نو ہاتھ نظر نہیں آئے گا اگر چاندے ہو کہ سجے اور سامنے روشنی بن جائے اس روشنی دے اندر پھل سراد پار کر کے جنت دروازے پہنچ جائیے رات اٹھ کے قرآن پڑیا کر دنیں قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی فوت ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قبرچ اتارنوا سے نکلے تھے قبرچ اللہ پاک نے نور کر دیتا قبرچ روشنی ہو گئی اور روشنی کیوں ہوئی میرے آقا فرما دے رحمہ اللہ اللہ تیرے تیر رحمت فرمائے اور روشنی کیوں ہوئی ہے کسے نے مغالطہ نہ لگے میرے آقا فرما دے اور میرے صحابی اللہ تیرے تیر رحمت فرمائے تو بڑا نرم دل سے اور بڑا بردبار سے اور کسرت نہ قرآن دی تلاوت کرنوالا سے اللہ پاک نے نعمت بنا کے دنیا تیرے نازل فرمائے اختلافانو مٹان واسطے اللہ فرما دے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا لوگو اللہ پاک دیرسین مضبوطی نہ پکڑ لاؤ اختلاف نہ کرو جدہ جدہ نہ ہوو علید علید علیدہ نہ ہوو میرے پائیو کہا دے نو علیدہ نہیں ہونا ہر کوئی اپنی جگہ تے اپنے مقام تے کھڑا ہے میں مثال نال بات سمجھا دیا اور سنت انال مرکزی جمعیت اہلِ حدیث دعوتیں ایک پوری کائنات دے لوگو اللہ دے قرآن تے کٹھے ہو جاؤ محمد فرمان تے کٹھے ہو جاؤ دیکھو نا ایک باپ دے پانچ بیٹے نے وڈے دی شادی ہوئی انہیں اوٹھے ہاتے دے اندر مکان پالے اوٹھے لیدہ ہو گیا دوجہ دی شادی ہوئی وہ اپنی بیوی رو لے کے ایسے مکان چے لیدہ ہو گیا تیسرا اگلے مکان چے چوتھا اگلے مکان چے پنجویں دے شادی ہوئی اے ماں تے باپ دے نالے ابو دے چل لیتے ہیں ماں دے آنگن دے اندرے اے گنیاں تے پانچ کار بننگے لیکن اے نووی کہندے نے وکھرا اے نووی وکھرا اے نووی وکھرا اے نووی اے جڑا چھوٹا ہے اے نوو وکھرا کوئی نہیں کہندہ پاکارتے پنجوائی ہیں لیکن اے لہذا کیوں نہیں کہندہ اے اصلی چل لیتے بیٹھا ہے اے بنیادی مقام تے بیٹھا ہے اے مرکز دے نالے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیوں جو قرآن تو ہڑ جائے گا جو حدیث مصطفیٰ تو ہڑ جائے گا وہ فرقہ کہلائے گا جو قرآن و سنت زندگی گزارے گا وہ جماعت کہلائے گا اور اس سے جماعت دانا مرکزی جمعیت اے حدیث ہے میں عرض کر رہے ہوں میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وے لے تشریف لے آئے نا یہودیاں دا ایک دعوی عیسانیاں دا وکھرا دعوی کفار مکہ دا وکھرا دعوی یہودی کہندے نے عیسائی حاقتے نہیں عیسائی کہندے نے یہودی حاقتے نہیں اوہ مشرقین مکہ کہندے نے دو میں ہی باتلتے نہیں دعوی انہ دا وی یسی ابراہیمی انہ دا ویسی ابراہیمی آہ تین سو سٹھ بطاں دی پوجہ کرنے والے یہ بھی کہندے نے اسی ابراہیمی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہودیاں عیسانیاں فرمایا یا اہلالکتاب تعالو الہ کلمت سوائیم بیننا و بینکم اللہ نعبد اللہ و لا نشرک بھی شیئن اللہ اکبر کبیرہ اوہ اہل کتاب آو جا اس کلمے تھے جڑا ساڑے تھے توڑے درمیان برابرے اللہ تو سواں کسے دی پوجہ نہیں کرنی اللہ پاک دینا کسے نو شریک نہیں بنانا ایک دو جنو رب نہیں بنانا آسنت آنال میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پھڑ کے دعوت پیش کی تھی حدیث پیش کر کے دعوت پھیلائی جو جڑ دے گئے اوہ توحید والے بن دے گئے اوہ شرک تو پاک ہن دے گئے یہودیت بھی مٹ گئی عیسائیت بھی مٹ گئی کو فاردہ دین بھی مٹ گیا اور دین محمدی غالب آ گیا اللہ واللہ جنہوں کوئی کٹھیاں نہیں سی کر سکتا میرے آقا نے قرآن تے کٹھیاں کر دیتا ہے ذاتی مذہبی لڑائی ہوئے تے اوہ دا خاتمہ اللہ دے قرآن نہ ہو سکتا ہے اوہ دی صلح محمد کریم دے فرمان نہ ہو سکتا ہے میں اپنی کولونی کہہ رہا رب دا قرآن کہیں دے یا ایوہا اللہ اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم ف ان تناساتم فی شیئن ف ردوہ الاللہ والرسول اے ایمان والے لوگو اللہ دی اطاعت کرو رسول اللہ دی اطاعت کرو اور سہبِ امر دی بھی کرو اللہ پاگ دی بات آئی نال لفظی اتیو آیا رسول اللہ دی افتدہ ذکر آیا لفظی اتیو ذکر کیتا گیا سہبِ امر دی نال لفظی اتیو کوئی نہیں کیونکہ اللہ دی اطاعت بھی مستقل بھی ذاتے رسول اللہ دی اطاعت بھی مستقل بھی ذاتے سہبِ امر دی اطاعت بھی تباہے جدو اختلاف ہو جائے کیدھ نہ الاختلاف اللہ اکبر کبیرہ اللہ نہ الاختلاف کرنا جائز نہیں رسول اللہ نہ الاختلاف کرنا ایمان دے منافیے مولوی نہ اختلاف ہو جائے امام نہ الاختلاف ہو جائے محلے والے نہ الاختلاف ہو جائے پانیہ نہ الاختلاف ہو جائے جماعت نہ الاختلاف ہو جائے علاقے نہ اختلاف ہو جائے اختلاف مذہبی ہو جائے اختلاف ذاتی ہو جائے اختلاف خاندانی ہو جائے اختلاف مسجد دے اندر ہو جائے اختلاف دکان مارکیٹ دے ہو جائے اختلاف بزار دے اندر ہو جائے سیاسی ہو جائے سماجی ہو جائے اور جڑا بھی اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَرْرَسُولُ اپنے اسی اختلاف دی روحِ دادنوں اللہ دے قرآن تے پیش کر محمد فرمان تے پیش کر تیرا چگڑا مک جائے گا لڑائی جائز نہیں لڑائی جائز نہیں میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین بندے ایسے نے نماز پڑھنا تی اونا دے نماز اونا دے کنہ تو اوپر نہیں جان دی اللہ تک نہیں پہنچ دی اونا چو تیسرے درجدہ کونے وَاَخَوَانِ مُتَسَارِمَانِ دو پائی چاہے سکے نے چاہے مسلمان کلمہ گو نے آپس وچے لڑپے جنہوں نے صلح نہیں کر دے انہوں نے نماز کنہ تو اوپر نہیں جان دی تے اے جڑی دنیاوی لڑائی ہے نا اے بھی دین تے مک سک دی ہے قرآن تے ختم دی ہے میں تفصیل وال نہیں جا سکتا میں وعدہ کیتا ہے کہ اتصال نہ گفتگو کرنی میرے آقا جو مدینے آئے نا تے مدینے چاہے دو بڑے خاندان بنو عوستے بنو خزرج سن چیڑی دے آنڈیاں تو لڑائی ہوئی چالیس سال لڑائی چل دی رہی بڑے بڑے سردار مارے گئے بڑے بڑے بہادران دے پتے پانی ہو گئے کوئی ممکن نہیں سی لگ دا کہ صلح ہو جائے میرے آقا نے قرآن پڑھے آ اللہ پاک دی وہی والیاں حدیثہ سنائیاں تے اے انج بن گئے کہ اندھ نے صفانا ان بنی ذہل صفانا ان بنی ذہل وقلنا القوم صفانا ان بنی ذہل وقومن کل لذی کانو کہ اندھ نے صفانا ان بنی ذہل وہ اسی ماف کر دیتا ہے ساڑھے چچر پائی نے ہو سکتا ہے قرآن دی دولت دے نال حدیث دی نعمت نال او ایام واپس آجان جویں قد لڑائی تو پہلے شیر و شکر ہویا کر دے سن تے پھر ہوئے کے نا جنگ یا موک دے اندر تین صحابی لیٹے ہوئے نے ایک دا پائی تلاش کر دا کر دا پہنچے آئے زخمنل چور چورے پوچھے دا پانی پینے ہی مشکی دا پانی دا ہاتھ چھے انہیں سر ہلایا کہ پانی پینے دوسرے دی آواز نکلی ایک اندھے میرنال انہو زیادہ پیاس لگی ہوئے گی پانی اوڈے کو لے جا اوڈے کو لگیا تے اگلے دی آواز نکلی انہیں اوڈر شہرہ کیتا ہے یہ اوڈر گیا تے پہلے دی آواز آئی اے تینے جام شہادت نوش کر کے اپنے دوجہ پائی نو ترجیح دین دے دین دے اللہ کو جلے گئے اللہ نے الملاقات کر گئے صرف اس بات دے اندر کہ میرنالو دوجہ ضرور تمہت زیادہ ہوئے گا اس واسطے میرے بھائیو میں گزارش کرانگا کہ اللہ پاک دا قرآن بغیر تبدیلی تو بغیر تحریف تو اصلی شکل موجود ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اصلی صورت و جل ترجمین الموجود نے اینا نمشل راہ بنا لو اور اسے پیغام دی اسے پروگرام دی طرف دعوت دین وہاں سے قریا قریا بستی بستی مرچی جمعیت اہل حدیث دے علماء اور اہل حدیث یود فرس دے نوجوان نکلے ہوئے ہیں میرے محترم نوجوان ساتھی کاری بلال شاد جنرل سیکرٹری اہل حدیث یود فرس تحصیل آرہ والا ایک ایک گاؤں دے اندر جا جا کے تنظیم سازی کر رہنے مقصد کیے مقصد ہی کوئی ہے اتحاد پیدا ہو جائے اتفاق پیدا ہو جائے محبت پیدا ہو جائے قدورت و نفرت ختم ہو جائے اور قرآن و سنت دی دعوت پھیل جائے انہنا تعامن کرو اور جلسیں دیتے جا کے علمائے کے نام دے پورے عدب و احترام نال محبت نہ پیار نال خدمت سمجھ دیا ہویا اور انہوں سادہ سمجھ دیا ہویا خطابہ سنو اللہ پاک میں انہوں تانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ